توبہ سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں ایک سو انتیس آیتیں اور سولہ رکو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانت سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرقوں کے بارے میں جن سے تم نے عید و پیمان کیا تھا وجہ تصمیہ اس کے مفرین نے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں ایک توبہ اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے دوسرا نام برات ہے اس لیے کہ اس مشرقین سے برات کا اعلان عام ہے یہ قرآن مجید کی بھائی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہیں ہے اس کی بھی متعدد وجہات کتب تفسیر میں درج ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں مضامین میں بڑی اقصانیت پائی جاتی ہے یہ صورت گویا سورہ انفال کا تطمہ یا بکیہ ہے یہ سات بڑی صورتوں میں سے ساتویں بڑی صورت ہے جنہیں سبا توال کہا جاتا ہے فتح مکہ کے بعد نو اجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بقی صدی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ حکم دے گر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریان تواف نہیں کرے گا بلکہ اندہ سال سے کسی مشرق کو بیت اللہ کی حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی صحیح بخاری کتاب الصلاة باب ما یستر من من العورت مسلم کتاب الحج باب الحج البیت المشرق فصیحو فی الارضی اربعات عشوریو واعلمو انکم غیرو موجز اللہ وان اللہ مغزل قافرین پس اے مشرقوں تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے یہ اعلان برات ان مشرقین کے لئے تھا جن سے غیر معاقت معاہدہ تھا یا چار مہینے سے کم کا تھا یا جن سے چار مہینے سے زیادہ خاص مدد تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پازداری کا اعتمام نہیں تھا ان سب کو چار مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدد کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی بصورت دیگر ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کے تاریکیوں سے صاف ہو جائے یعنی یہ مولت اس لئے نہیں دی جاری ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف قروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خوائی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیعت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلس ذلت و رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دین صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرقوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے صحیح این بخاری و مسلم و دیگر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم الخر دزل الحجہ کا دن ہے ترمیزی نمبر نو سو ستاون بخاری نمبر چھالیس سو پچپن مسلم نمبر نو سو بیاسی اسی دن منع میں اعلان برا سنایا گیا ترمیزی نمبر ترمیزی نمبر ترمیزی نمبر ترمیزی نمبر حج اکبر کا دن اس لئے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسق ادا کیے جاتے ہیں اور عوام عمرے کو حج ازغر کہا کرتے تھے اس لئے عمرے سے ممتاز کرنے کے لئے حج کو حج اکبر کہا گیا عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعے والے دن آئے وہ حج اکبر ہے یہ بے اصل بات ہے بجز ان مشرقوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تم بھی ان کے معاہدے کی مدد ان کے ساتھ پوری کرو اللہ تعالیٰ پریدگاروں کو دوست رکھتا ہے یہ مشرقین کی چوتھی قسم ہے ان سے جتنی مدد کا معاہدہ تھا اس مدد تک انہیں رہنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پالداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی اس کی پالداری کو ضروری قرار دیا گیا ہے فَعِذَنْ صَلَخَلْ أَشْهُرُ الْحُرُومُ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْخُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَقْعُدُوْ لَهُمْ پھر حرمت مالے مہینوں کے گزرتے ہی مشرقوں کو جہاں پاو قتل کرو انہیں گرفتار کرو ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے بابند ہو جائیں وہ زکاة ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو یقین اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں یعنی رجب، ذلقضہ، ذلحجہ اور محرم اور اعلان براد دس ذلحجہ کو کیا گیا اس اعتبار سے گوئے اعلان کے بعد پچاس دن کی مولت انہیں دی گئی کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرقین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی لیکن امام امن قصیر نے کہا ہے کہ یہاں اشہوری حرموں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ دس ذلحجہ سے لے کر دس ربیو ثانی تک کے چار مہینے مراد ہیں انہیں اشہورن، حرومن اس لئے کہا گیا ہے کہ اعلان براد کی روح سے ان چار مہینوں میں ان مشرقین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں ہے اعلان براد کی روح سے یہ تعویل مناسب معلوم ہوتی ہے واللہ وعالم بالصواب بعض مصفرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے یعنی حل یا حرم میں جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور بعض مصفرین نے وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوْكُمْ فِيهِ فَإِنْقَاتَلُوْكُمْ فَقْتُلُوْهُمْ البقرہ 191 مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یا تک کہ وہ خود تم سے لڑیں اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے اس آیت سے تقسیز کی ہے وہ صرف حدود حرم سے باہرحال میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے ابن کسیر یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو یعنی اس بات پر اکتفا کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملے ہیں تو تم کاروائی کرو بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار کھلے اور پناہ گائے ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لئے نکلو حرکت ممکن نہ رہے یعنی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں وہی قبول اسلام کے بعد اقامتِ صلاحات اور آداءِ زکاة کا اعتمام ضروری ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جس طرح حضرت ابو بقی صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعینِ زکاة کے خلاف اسی آیت سے صدال کرتے ہوئے جہاد کیا اور فرمایا واللہ یو قاتلنہ من فرقہ بین الصلاة والزکاة متفق علی بہاوالہ مشکات کتاب الزکاة فصل سالس اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا پھر نماز اور زکاة کے درمین فرق کریں گے یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکاة عضا کرنے سے گریز کریں وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَسْ اگر مشرقوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ تو کلام اللہ سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رقصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یعنی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام سمجھنے کا موقع ملے ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کہ باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی بازداری آخر تک کرنی ہے جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا اس کی جان کی فضل تمہاری ذمہ داری ہے یعنی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علمیں آئیں تو مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صداقت کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے مشرقوں کے لئے عید اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عید و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے جب تک وہ لوگ تم سے نمائدہ نبائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو اللہ تعالی متقیوں سے محبت رکھتا ہے یہ استفام نفی کے لئے ہے یعنی جر مشرقین سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ آپ کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمر ہے اس لئے معاملے میں احتیاط ضروری ہے ان کے وعدوں کا کیا اجبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابتداری کا خیال کریں نہ عید و پیمان کا اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اقصد تو فاسق ہیں قیفہ پھر بطور تاقید نفی کے لئے ہے اللہ ان کے معنی قرابت رشتداری اور ذمت ان کے معنی عہد کے ہیں یعنی ان مشرقین کی زبانی باتوں کا کیا ادبار جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائے تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے بعد مفسرین کے نزدیک پہلا قیف مشرقین کے لئے ہے اور دوسرے سے یہودی مراد ہیں کیونکہ ان صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیئی دیتے ہیں اور یہ وطیرہ یہودیوں ہی کر رہا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیئی دیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشداری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے یہ ہیں ہسے گزرنے والے بار بار وضعات سے مقصود مشرقین و یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مقفی عداوت کی جذبات کو بے نکاب کرنا ہے بے نکاب کرنا ہے